معاف کرنے کا سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ آپ اللہ کے لئے کسی کو معاف کریں آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہر وہ تکلیف جو آپ کو پہنچی ہے وہ الحمدللہ سب یاد نہیں ہے آپ کو آپ کو اس میں سے بہت ہی تھوڑی سی تکلیفیں یاد ہیں آپ ہر وہ انسیڈنٹ جو آپ کی لائف میں ایسا آیا ہے جو بہت تکلیف دے اور جس کا بھولایا جا سکنا آپ کے لئے آسان نہیں ہے اسی ویری انسیڈنٹ کو بھولایا جانے کی کوشش کرنا آپ کے لئے ضروری ہے ایک قویسٹن یہ آیا تھا کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ معاف کرنا اور معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو بھول جائیں مطلب اگر آپ کسی مسئلے کو بھول نہیں پائیں تو آپ نے ٹھیک سے معاف نہیں کیا اس مفہوم کی میں نے بات کی تھی سوال یہ آیا ہے کہ یہ کیا ریلیشنشپ ہے مطلب کیوں یہ ضروری ہے کہ بھولنا کیوں ضروری ہے کہ معاف تو کر دیا لیکن بھولے نہیں ہیں تو اس قیس سے کیا تعلق ہے کیوں ہم اس بات کو زور دے رہے ہیں کہ معاف کرنا اور بھولنا تو یہ ایک سوال ہے اس کو میں طرح سا واضح کروں گا سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم معاف کیوں کر رہے ہیں ہم کسی کو کیوں معاف کر رہے ہیں اور ہم کیوں معاف کرتے ہیں معافی جو ہے درگزر کرنا اور معاف کرنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے اور وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہے وہ معاف اللہ کے لئے کرتا ہے یعنی معاف کرنے کا سب سے ہائیسٹ لیبل یہ ہے کہ آپ اللہ کے لئے کسی کو معاف کریں اور ویسے بھی آپ معاف کر سکتے ہیں یعنی ایک انسان جو اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کا انکاری ہے وہ بھی معاف کرتا ہے وہ کیوں معاف کرتا ہے وہ اس لئے معاف کرتا ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے یعنی چونکہ معاف کرنا اس کی بھی فطرت ہے تو جب وہ معاف کرتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے معاف کرنا بس وہ اس کا فطرت کا پارٹ ہے لہٰذا اس سے معاف کر دیتا ہے وہ لوگوں کو اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس لئے معاف کرتا ہے کیونکہ وہ کسی کو کوئی فیور دینا چاہتا ہے اور اس سے فیوچر میں کوئی فیور لینا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آج ان کو ایکوموڈیٹ کروں گا تو کل کو یہ مجھے ایکوموڈیٹ کریں گے آج میں نے ان کے لئے سپیس دی ہے تو کل یہ مجھے تھوڑی سی سپیس ان ریٹرن دیں گے تو یعنی دوسرے لفظوں میں وہ اس سے کوئی فیوچر میں کوئی بینفٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے اور وہی سوچتا ہے کہ میں اس کو معاف کر رہا ہوں تو مجھے بھی اس سے کوئی فیور ملے گا آپ کیوں معاف کرتے ہیں؟ یعنی اب یہ بہت اہم سوال ہے ہم معاف کرتے کیوں ہیں؟ ہم اپنی ایمانی تناظر میں معاف کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ پا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے لئے کسی کو معاف کریں بہت یہ آسان بات نہیں ہے اس کے لئے بڑی ایک یعنی معاف کرنے کا ہائیسٹ سٹینڈرڈ یہ ہے یا معاف کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم اپنی ایمانی تناظر میں ہمارے پاس کیا وجہ ہو تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جا معاف کرنے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹیٹمنٹ بن گیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں آخرت کے دن معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو تم بندوں کو معاف کرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے تو یہ احساس اس کو معافی پہ مطلب یہ سٹیٹمنٹ سننے کے بعد معاف نہ کرنا مشکل ہو جائے گا یہ سٹیٹمنٹ تو ایسا ہے جس کے بعد آپ نہ بھی چاہ رہے ہو تو آپ معاف کرنے کے راضی ہو جائیں گے یہ اتنی بڑی بات ہے تو اچھا اب ایک اور چیز جو اب اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جب آپ اللہ کے لئے معاف کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو اس پورے میٹر کو اللہ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں معاف کرنے کی جو میں نے یہ والی بات کہی کہ یہ والی جو میں بات کر رہا ہوں to forgive and not to forget یہ سب سے اوپر سٹینڈر ہے کہ آپ اس جگہ پر پہنچ جائیں سبحان اللہ یہ بہت ہی زبردست بات ہے اور اس کے نتیجے میں آپ آپ کا ذہن بالکل فری ہو جائے گا آپ نفسیاتی طور پر وہ جو پورا انسیڈنٹ ہے دیکھیں معاف کرنا اب میں ایک اور چیز اب جو معاف کرنے کی دوسری فوائد ہیں معاف کرنا جو ہے آپ کے اپنے فائدے میں آپ کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو معاف کر دیں تو اس کے نتیجے میں آپ psychologically recover کر جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح معاف نہیں کر رہے تو آپ psychologically recover نہیں کر رہے آپ کے ذہن میں ابھی بھی وہ الجاؤ ہے آپ اس کو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں آپ اس کو پورے طور پر چھوڑ نہیں پاتے ایک میٹر تو یہ ہے کہ آپ اسے یعنی آپ بالکل بھول گئے لیکن اب اگر ہم اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں آپ کو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھول جائیں تو اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دو کام نہ کریں ایک کام یہ ہے کہ آپ اسے بار بار recall کرنے کی کوشش نہیں کریں آپ بار بار imagine کرنے کی کوشش نہیں کریں آپ ذہن میں اس کو بار بار revisit نہیں کریں بہت سے لوگ جو ہیں اس کو سوچتے ہیں تو آپ شہوری طور پر اس کو سوچنے سے بچیں دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کرنے سے بچیں وہ میٹر جس کو آپ نے معاف کر دیا ہے اس کو آپ کسی سے اس پہ بات کرنے اس کو بتانے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور یہ کام ہوتا نہیں آپ یہ کرتے نہیں کوئی اور اگر ذکر کرے تو آپ ذکر پلٹ دیتے ہیں تو آپ یہ کام کرتے ہیں اور آپ ذہنی طور پر اس کو recall کرنے imagine کرنے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں consciously یہ ہے اس کا starting point اگر آپ جس چیز کو بار بار recall کریں گے اپنے ذہن میں بار بار imagine کریں گے یا اپنے ذہن میں اس کو بار بار اس کو revisit کریں گے اس کو آپ پھول نہیں سکتے وہ آپ کو بار بار پنچ کرتی رہی گی بار بار تکلیف دیتی رہی گی اگر آپ نے اللہ کی خاطر اس کو چھوڑ دیا ہے تو بس آپ اس کو چھوڑ دیں آپ پھول جائیں اچھا ابھی اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے لیکن یہ تو انسان کے لیے possibility نہیں ہے کہ وہ بھول جائے میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے possible جناب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ بہت ساری زندگی کی باتیں ہیں جو لوگوں نے آپ سے آپ کو پتا ہے اس دنیا میں ہر وہ تکلیف جو آپ کو پہنچی ہے وہ الحمدللہ سب یاد نہیں ہے آپ کو آپ کو اس میں سے بہت ہی تھوڑی سی تکلیفیں یاد ہیں آپ کو بہت ہی تھوڑی سی تکلیفیں یاد ہیں بلکہ میں آپ کو example دیتا ہوں بہت ہی specific everyday example دیتا ہوں جس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پیاروں میں آپ پیارے سے مراد آپ کے loved ones جو ہیں آپ کے گھر میں کوئی ہے آپ کے دوستوں میں کوئی ہے آپ کے بہت قریبی ساتھیوں میں کسی آپ کے بہت ہی پیارے انسان نے آپ سے کسی موقع پہ یہ کہا ہو کہ بھائی مجھے معاف کر دو میں نے تمہیں بڑی تکلیفیں دی ہیں میں نے تمہیں بڑا ستایا اور آپ نے سوچا ہو کہہ رہے آپ نے کب ستایا آپ نے تو مجھے تو واقعی یاد دی آپ نے کچھ ستایا ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے کہا ہو کہ بھائی میں نے آپ اس دن آپ ہمارے آئے تھے میں نے آپ کو ٹھیک طریقے سے behavior نہیں کیا تھا یا میں نے اس وقت آپ کو ایسا کہہ دیا تھا تو میں I am so sorry کہ میں نے آپ کو ایسے کہہ دیا میں نے آپ کو ایسا جواب دی دیا اور کیا کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے کہا ہو کسی نے آپ سے excuse کیا ہو اور آپ کو واقعی یاد نہ ہو اور وہ واقعی بڑا justified اس کا excuse ہو وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہو اس نے واقعی کوئی غلط بات کی ہو اور وہ اس کو regret ہوا اور اس نے سوچا ہو کہ بھائی میں نے آپ سے اتنی غلط بات کہہ دی اتنی غلط میں نے آپ سے misbeaf کر لیا تو وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ sorry میں نے اس دن آپ کو اس طرح کہہ دیا تھا تو I am so sorry اور آپ نے کہا ہو اچھا واقعی مجھے یاد تو نہیں اور واقعی آپ کو یاد نہ ہو یا کسی نے آپ بعض وقت spouse دیکھیں مزہ جو 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 marital relationship ہے husband wife کر جو relationship ہے جس میں دیکھیں کوئی ideal couple نہیں ہوتا ideal couple اسے کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو درگزر کر دینے کی صلاحیت میں بڑھ جائے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ایک دوسرے کو جیسا وہ ہے ویسا accept کرنے کی قابلیت مطلب ٹھیک ہے تم جیسے ہو تم میرے ہو میں تمہیں مطلب ٹھیک ہے میں نے تمہیں میں نے تمہارا جو actual self ہے جو تم ہو اس کو میں نے accept کیا ہے ہم اپنے شریک حیات کے ایک imaginary better version کو اس سے demand کرتے رہتے ہیں کہ تم وہ کیوں نہیں ہو جو میں چاہتا ہوں کہ تم ہو اور جب تک تم وہ نہیں بن جاؤ گے جو میں چاہتا ہوں کہ تم بنو تب تک میں تمہیں تمہاری actual اور current self کے ساتھ accept نہیں کروں گا اس پہ میں نے کسی موقع پہ بات بھی کی ہے کہیں کسی پروگرام میں تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی student آیا یا آپ کے پاس کوئی بچہ آیا یا آپ کے پاس کوئی دوست آیا یا آپ کے پاس کوئی شوہر یا بیوی آئی اور اس نے کہا کہ سوری میں مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں میں نے آپ کو بڑا تنگ کیا ہے تو میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں یا معافی چاہتی اور آپ نے کہا رہے آپ نے مجھے مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آپ نے مجھے کب تنگ کیا واقعی مجھے نہیں یاد تو اور میں آپ کو دلچنس بات بتا ہوں کہ اس نے واقعی تنگ کیا تھا تھوڑا سا کچھ تنگ کیا تھا اور آپ کو نہیں یاد آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ زندگی میں جو تکلیف آپ کو ملی ہے ساری کی ساری شعور کی سطح پر اور آپ کے حافظے کے اندر سیوڈ نہیں ہے اور آپ کو وہ بہت اچھی طرح یاد نہیں ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو تکلیفیں ملی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا فریکشن ہے جو آپ بھول نہیں پائیں کیوں نہیں بھول پائیں اس کی دو وجوہات آپ اس کا ذکر آپ نے کسی سے کیا دیکھئے اللہ کی عدالت میں اپنا میٹر بھیج دینے کے بعد یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی سے اس کا ذکر کیا جائے آپ نے جتنا انسانوں سے اس کا ذکر کیا ہے اتنا آپ کے لئے بھولنا مشکل ہے کیونکہ اب اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو وہ انسان جن سے آپ نے شیئر کر لیا وہ آپ کو اور تھوڑے دن بعد یاد دلائیں گے وہ آئیں گے آپ کے پاس کہیں گے اچھا بتاؤ آپ تو وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے وہ سوال جب آپ سے کریں گے آپ کہیں گے آپ تو مجھے تنگ نہیں کرتے آپ کہیں گے ہاں وہ بس پھر پھر آپ کو کچھ بولنی کی ضرورت نہیں ہوگی وہ خود ہی ایسی ام کر لیں گے کہ وہ فلانے نے جو آپ کو تنگ کیا تھا تو وہ آپ سے خود ہی آپ کی خیریت پوچھنے آئیں گے تو وہ آپ کو سارا کچھ ریکال ہو جائے گا کیونکہ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا تذکرہ کیا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ریکال کرتے ہیں آپ اس کو سوچتے ہیں آپ اس کو امیجن کرتے ہیں آپ یہ دو کام چھوڑ دیجئے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میں نے ماف کیا اس کو میں بھول نہیں سکتا تو اس کی اپنی بات کے سپورٹ میں جو میں ایویڈنس دے رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت ساری زندگی کی ایسی تکلیفیں اور پریشانی آئیں ہیں جن کو آپ بھول چکے ہیں لوگوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی اب اس میں دو بات ہیں یا تو آپ ایسے بھول چکے ہیں کہ یاد کرنے پہ بھی یاد نہیں آرہا یہ ہائیسٹ لیول یہ ہائیسٹ پوسیبل لیول یا پھر آپ ایسے بھول چکے ہیں کہ یاد دلانے پہ یاد کرنے پہ تو یاد آتا ہے ویسے یاد نہیں آتا یہ بھی ایک بہت بڑا لیول ہے اس نے آیا اس نے کہا کہ بھائی اس دن میں نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا اس دن جو میں نے آپ کو یہ کیا تھا میں نے آپ کو یہ بول وہ میں اس کی سوری کر رہا ہوں تو آپ نے کہا اچھا سئی مجھے اب یاد آیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں اچھا چلے کوئی بات مجھے کوئی فرق آپ نے نہیں اتنا سوچا یہ آپ اس سٹیج پہ کیسے آتے ہیں وہ چیز آپ کی میموری میں فیٹ کیسے ہوتی ہے میموری میں ہر چیز فیٹ کیسے ہوتی ہے جب آپ اس کو ریکال نہیں کرتے جب آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے اور آپ انٹینشنلی اور کانشیسلی یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ میں اس تذکرے کو جب میرے ذہن میں یہ خیال آئے گا تو میں نہیں سوچوں گا اس کو بس ٹھیک ہے میں انٹینشنلی کوشش کروں گا کہ میں بھول جاؤں تو یہ ہے وہ پیراڈائم جس میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں to forgive and not to forget is actually not to forgive اب کسی نے مجھے یہ بات بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ان کو جن نے حضرت امیر حمزہ کا ان کی dead body کے ساتھ زیادتی کی تھی اور ان کو شہید کیا تھا ان کو تکلیف پہنچائی تھی اور بھی اس طرح بہت سارے لوگ ہیں جن نے معاف کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی چونکہ وہ تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ ارز کروں کہ اتنی آسانی سے نا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہم یہ سوچیں کہ ان کا ایک مقام تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں مجھ سے اصل میں question ہی آیا کہ وہ تو نہیں بھولا سکے تھے انہوں نے ان سے کہا تھا بلکہ وہ ایک صحابی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا قلیجہ جب آیا تھا تو ان کو کہا تھا کہ مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مطلب جب وہ سامنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا مطلب ان کو دیکھتے نہیں تھے اور چہرہ پھیر لیتے تھے تو اب اس پوری بات کو سمجھئے کہ یہ بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے پہلے یعنی اس بیسس پہ یہ نہیں سوچئے کہ ماف کرنا بھول جانا نہیں ہوتا بلکہ پہلی یہ سمجھئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے سب سے پہلی بات وہ جو انسان تھے جن کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہیں وہ کون تھے وہ صحابی تھے صحابی کیسے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف صحابیت سے محروم رکھا یا شرف صحابیت عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کی کیٹیگری اور اس میں وہ فال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میری بات سمجھا رہی جو میں question کر رہا ہوں پہلی بات تو پہلی بات تو یہ کہ وہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا سے جو تعلق تھا وہ غیر معمولی تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت تھی اپنے یعنی بہت اور بہت غیر معمولی محبت تھی اور اس میں وہ ریکال نہ ہو سکے تاکہ بھولنا آسان ہو یہ اس کا احتمام تھا مطلب جب آپ اسے دیکھیں گے تو دوبارہ ریکال ہوگا تو اس کا احتمام ہے معاف تو انہوں نے کیا تھا جب ہی تو وہ صحابی تھے لیکن وہ ریکال نہ ہو سکے وہ میموری سے فیڈ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے وہ شعوری کوشش تھی کہ ٹھیک ہے میں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی غلط بات فرمائی ہو یا ان کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انسیڈنٹ کو ریکال نہیں کرنا چاہتے تھے اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تھے اس کو بھولنا چاہتے تھے اس کو یاد رکھنا نہیں چاہتے تھے مطلب ایسے ہوتے ہیں جن کا بھولا سکنا آسان نہیں ہوتا لیکن ان کو بھولائے جانے کی کوششیں کرنا ضروری ہوتی ہیں ہر وہ انسیڈنٹ جو آپ کی لائف میں ایسا آیا ہے جو بہت تکلیف دے اور جس کا بھولایا جا سکنا آپ کے لئے آسان نہیں ہے اسی ویری انسیڈنٹ کو بھولائے جانے کی کوشش کرنا آپ کے لئے ضروری ہے آپ کی لائف کا وہ تکلیف دے انسیڈنٹ جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور آپ اس کو سوٹ آؤٹ نہیں کرتے آپ یہ سوچ یعنی آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اسے پہلے سوٹ آؤٹ کریں اور آپ اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ سوچیں کہ یہ وہ میٹر ہے جو میرے ساتھ ہوا اب ٹھیک ہے جو ہونا ساتھ ہوا اللہ بہتر کرے گا اس میں میرے لئے کوئی خیر ہوگی اس میں اللہ کی طرف سے اللہ کی بس یہ مسئلہت تھی کہ مجھے اتنے تکلیف دے ایکسپیئنس سے گزارا جائے اس سے مجھے لائف کی کچھ بیٹر ریالٹی اس سے اللہ ایکسپوز کرنا چاہتا تھا اس سے مجھے انسان کے اندر نفس کتنا کتنی خراب اسٹیج میں بھی جا سکتا ہے مجھے اسے قریب سے دکھانا چاہتا تھا لہٰذا اللہ نے مجھے اس پوری اگلی بیٹر سیٹویشن سے مجھے ایکسپوز کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی میں اس بات پہ اللہ سے راضی ہوں اور میں یہ معاملہ اللہ کی طرف چھوڑتا ہوں اس معاملے کے اوپر میں اللہ سے راضی ہوتا ہوں جو تکلیف مجھے ملی ہے اس کے اوپر اللہ مجھے کوئی عجر دے جو تکلیف مجھے ملی ہے اس میں اس دنیا کے لئے اللہ مجھے حکمت اور خیر عطا کرے جو تکلیف مجھے ملی ہے اس کی کمپنسیشن میں اللہ اس دنیا میں کوئی آسانی دے اور اس دنیا میں میرے لئے کوئی عجر محفوظ کرے اس نوٹ کے اوپر اس کو کنکلوٹ کر دیں اور اس نوٹ پہ کنکلوٹ کرنے کے بعد وہی انسیڈنٹ جس کا بھولائے جا سکنا آپ کے لئے سب سے مشکل ہے اس انسیڈنٹ کو بھولانے کی کوشش کرنا آپ کے لئے سب سے مفید ہے اور اس کی کوشش کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے آپ اس کا ذکر نہیں کریں آپ اس کو سوچیں نہیں کیونکہ اب آپ نے وہ میٹر اللہ کی طرف چھوڑ دیا اب آپ نے اس کو کنکلوٹ کر دیا ہاں اگر آپ نے اس کو کنکلوٹ نہیں کیا اور آپ نے اس میٹر کو آپ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے آپ نے اس انسیڈنٹ کو سوچتے رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا میں نے کیا بگاڑا تھا اللہ میرے ساتھ یہ کام کیوں ہوا میرے ساتھ اتنا برا عمل کیوں ہوا آپ اس کو لے کے بیٹھ کریں آپ اس کو نہیں بھلا سکیں گے جب آپ اس کو اللہ کے سپرت کریں گے تو آپ کے لئے بھلانا آسان ہوگا یہ بھلانا ممکن ہو سکے گا بھلانے کی پوسیبلیٹی پیدا ہوگی جب آپ اس کو اللہ کے سپرد کریں گے اور پھر اس کے بعد اتنے برے تکلیف دیں بہت ہی برے انسیڈنٹ کو جس کو آپ بھولا نہیں پا رہے میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے اس کا بھولایا جانا بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس برے انسیڈنٹ کو پوزیٹیبلی کنکلوٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں آپ کہیں ٹھیک ہے اگر یہ چیز ہوئی ہے تو اس میں کوئی خیر ہو گی اور اس کی قدردانی کی آپ کی کپیسٹی بڑھ جائے مطلب وہ انسان جس نے دوزخ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دکھایا گیا بہت ساری چیزیں مہراج پہ جب گئے تو بہت سارے معاملات انہیں بتائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قدر تھی اور آگ سے کیسا یعنی آتش سے کیسا وہ ان کا ریسپونس تھا ہمارا وہ ریسپونس نہیں ہے ہم نہیں جانتے تو اگر کسی انسان انسان نے بہت ہی گھناونا بہت ہی بورا ایکسپیڈینس اس کی لائف میں ہوا ہے جس کو وہ بھولانی پارا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن میں بھولتا نہیں ہوں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بھولنے کی کوشش کرنا یہ اس کے لیے اس کی نفسیاتی صحت کی ریکاوری کے لیے یہ اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو وہ سمجھے لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہے تو اس کو نہیں بھولاؤں گا اور یہ تو نہیں بھول سکتا آپ کی خیر اسی میں ہے کہ آپ اس کو بھولانی کی کوشش کریں اللہ کے سپرد کرنے کے بعد اور اس کا طریقہ ایک آر کیا ہے میں نے آپ سے ارز کر دیا اگر آپ اس سٹیج پر بھی پہنچ گیا ہے کہ ٹھیک ہے پورے طور پر بھول تو نہیں سکے لیکن آپ اس کو یاد بھی نہیں کرتے رہتے یعنی اب دیکھیں ایک چیز ہے میں بھولا تو نہیں ہوں لیکن میں یاد بھی نہیں کرتا رہتا میں کوئی ایسا امکان بھی نہیں پیدا ہونے دیتا جس سے وہ مجھے یاد آئے میں اس کو یاد بھی نہیں آنے دیتا میں اپنے مائنڈ میں اس کو ری وزٹ نہیں ہونے دیتا میں اپنے مائنڈ کے اوپر یہ کنٹرول رکھتا ہوں کہ وہ بار بار اس کو ری لیو نہ کرے ری ایکسپیڈینس نہ کرے ری وزٹ نہ کرے یہ بھی اپنے معرفت نفسی کی ایک کیفیت ہے کہ آپ اپنے اوپر to accept your full responsibility مطلب آپ اپنی total self کے اوپر نگہبانی جب کرتے ہیں آپ اپنی total self سے جب aware ہوتے ہیں جب آپ اپنی total self کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس حد تک اپنے آپ پر قابو پا جاتے ہیں تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہمارے ساتھ تکلیف دے انسیڈنس پیش آئے ہیں اس کو اللہ کی خاطر ہم بھول سکیں معاف کر سکیں اور پھر اس کا جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ constantly ہمیں ایک negative influence ہماری لائف میں کر رہا ہوتا ہے مستقل ہمیں پنچ کر رہا ہے یعنی ایک عرصہ ہو گیا یعنی لوگ یعنی زندگی کا وہ حصہ بھی ہے اور اس کی تکلیف روزانہ فیل بھی کرتے ہیں اس کو چھوڑ نہیں پاتے اس کو درگزر نہیں کر پاتے اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے اس جگہ stuck ہو جاتے ہیں اس آگے بڑھ جائیں move on کر جائیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہماری فطرت جو ہے اس میں ازداد کے اصول پر یعنی opposites کے اصول پر ہمارے اندر مختلف potentials موجود ہیں مثال کے طور پر ایک potential ہے کہ ہم یاد رکھ سکیں اور ایک potential ہے کہ ہم بھول سکیں تو یاد رکھنے والی بات کو یاد رکھ سکیں بھول جانے والی بات کو بھول سکیں بس تو بھول جانا اللہ کا ایک احسان ہے مطلب اللہ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں نسیان forgetfulness اس کی یا forgetting کی ہمارے اندر potential رکھا اور remembrance کا ہمارے اندر ایک اور potential رکھا remembrance وقی جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں وہ یاد رکھ سکیں